بسم اللہ الرحمن الرحیم خاطر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم ایک فرمایش آئی ہے کہ بڑے دنوں سے کوئی شیر یا نظم نہیں میں نے سنائی تو تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے دیکھ کر پرندوں کو باندھنا نشانوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے تم ابھی نئے ہو اور اس لیے پریشان ہوں آسمان کی جانب سے اس طرح مت دیکھو آفتیں جو آتی ہیں ٹوٹنا ستاروں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے شہر کے یہ باشندے نفرتوں کو بوکر بھی انتظار کرتے ہیں فصل ہو محبت کی بھول کر حقیقت کو دیکھنا سرابوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے اجنبی فضاؤں میں اجنبی مسافر سے اپنے ہر تعلق کو دائمی سمجھ لینا ہوا اور جب بچھڑ جانا مانگنا دعاؤں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے خامشی میرا شیوہ گفتگو ہنر اس کا میری بے گناہی کو لوگ کیسے مانیں گے بات بات پر جبکہ مانگنا حوالوں کا ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے نامی علم حضور کا لیکن سچی بات اس نے دل نکال کے رکھ دیا ہے اور شاعری اس لیے خوبصورت ہوتی ہے آپ کے لطیف سے جذبات کو جو سامنے لاکھے جب شاعر بیان کرتا ہے آپ سنتے ہو جب پڑھتے ہو تو ایسے لگتا گویا میرے دل میں ہے آچھا جی اب آتے ہیں آج کی موضوع کی طرف کئی سارے والدائیں نے پوچھا ہے کہ ہمارے جو بڑے بچے ہیں وہ تو بہت اچھے محبت کرتے ہیں خیال کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں پر جو گیپ کے ساتھ بچے پیدا ہوئے ہیں یعنی جو ابھی اس وقت گروہ کر رہے ہیں دس سال بارہ سال چودہ اب جو ٹین ایج کے ہیں اچھے یہ بہت سارے گھروں میں ہے کہ بڑے بچوں کے بعد دو یا تین بچوں کے بعد کسی ٹیکنیکل وجہ سے اپنی مرضی سے خدا کی مرضی سے بچوں میں گیپ آ جاتا ہے اور پھر ایک بچہ یا دو بچے یا تین بچے اس کے بعد کئی کی برسوں کے بعد ہوتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ان کے اندر لحاظ بھی زیادہ ہے ان کے اندر محبت بھی زیادہ ہے وہ توجہ بھی زیادہ کرتے ہیں خائن بھی حوالے کرتے ہیں پر چھوٹے والے تو گھر میں بیٹھے بھی لیفٹ نہیں کراتے ان کے جو کلوں موضوعات ہیں گفتگو کے وہ بدل گئے ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ مختلف ہے وہ تو ہماری مرضی سے بال تک نہیں کٹواتے ہماری مرضی کے پروگرام نہیں دیکھتے ہماری مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے ہمارے ساتھ آکے کھانا نہیں کھاتے اچھے یہ بہت سارے گھروں میں جو اتنی امدھا روایت ہوتی تھی ڈائننگ ٹبل پہ بیٹھ کے ایک یا دو کھانے کھانا ماؤں کی کتاہی کی وجہ سے میں اس کو بلکل کہتا ہوں اللہ الالان یہ خاندان کو جوڑنے والی چیز تھی چاہے ناشتہ کٹھے کرتے تھے اب یہ صرف ڈراموں میں رہ گیا عام زندگی میں جس کا مو آیا صبح ایک سلائس لیا ایک کپ دودھ کا لیا لیا اور چلے گئے وہ آپس میں بیٹھنے اور فیملی ہونے کا بیچ میں کوئی بندہ مزاک کرتا ہے کوئی شرارت کرتا ہے کوئی چھیڑتا ہے کچھ نہ کوئی تو ہوتا ہے نا جی دوپہر کوئی موقع نہیں آتا کچھ گھروں میں بہت مدود چند تھا کہ جی رات کو چلیں کٹھے بیٹھ کے ڈنر ہو جائے اببہ کے ساتھ بیٹھ کے اب سوچئے اببہ کے ساتھ کھانا بھی نہیں آپ کھا پا رہے ان سے محبت کی دوری میں کیسے جڑیں گے اچھا کچھ گھروں میں جو ماں باپ سے میں نے پھر پوچھا کہ آخر مسئلہ شروع کب ہوا کچھ میری فائنڈنگ ہے میں نے سوچا آپ سے شیئر کرو جن گھروں میں عورتیں اپنے میاں کی بات کو برداشت نہیں کرتی ان گھروں میں بچے ہمیشہ ایسے پیدا ہوتے ہیں جن گھروں میں میاں نے کچھ کہا اور سختی سے کہا اور خاتون میاں کے ڈر سے نہیں بول پائی جو ہی چلا گیا تو پھر اس نے برور کرنا شروع کی اور اس کی شان میں گستاخیاں نہیں کی وہ گستاخے کرنا شروع کیے تو پھر جو جو بچہ یا بچی سنے گا وہ باپ سے تو محبت ظاہرہ کر نہیں سکتا تو یہ جس نے اس کو ویلن بنایا ہے یہ بھی دل ربا دل پذیر محبوب نہیں رہتی ہم کسی بھی ابھیوسیل بندے کو اپنا محبوب یا آئیڈیل نہیں بناتے یعنی ہم جیسے مرضی ہو ہم کو ہمیشہ اچھا وہی لگتا ہے جس کے مزاج میں ایک توازن ہو جس کی چہرے پہ خوبصورتی اور مسکرہت ہو جس کے لفظوں میں مٹھاس اجاد رکھیے گا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے تیسرا مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ جن خاندانوں میں عورتیں اپنے کتھارسز اپنے جیٹ کا جیٹھانی کا نند کا نندوئے کا اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں انفریکٹ وہاں سب سے بڑا گیپ یہ پیدا ہو جاتا کہ آپ ان سارے رشتوں سے دھیرے دھیرے محروم ہو جاتے ہیں ان کے آنے پہ آپ کے اندر سے محبت نہیں پھوٹتی آپ ان کی قدر نہیں کرتے تو آپ کا باپ ان رشتوں سے جڑا ہوا ہے تو جب وہ رشتے آپ کو عزیز نہیں رہے ان کے بارے میں آپ کے پاس اتنی ساری تفصیلات ہیں کہ جو بری ہیں اچھا جتنے عام طور پر میں نے والد دیکھیں بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بھائیوں ماں باپ بہنوں کے بارے ہیں ان کی کوئی اچھی باتوں کا تذکرہ کرتے ہوں کیونکہ عام طور پر ہمارے پاس اچھا تذکرہ نہیں ہوتا جبکہ اچھا تذکرہ کرنا چاہئے جو مر گئے ہیں اب ان کو آپ بھی دفنا چکے ہیں بچے ان کو نہیں جانتے ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے کچھ اچھی یادوں کو کچھ اچھی باتوں کو کہیں نہ کہیں سے دو چار ان کی سادگی نکل سکتی ہے مہمانوازی نکل سکتی ہے کبھی انہوں نے آپ کو کتوفہ دیا ہو پیار کیا ہو کچھ جملہ کہا ہو یار کہیں سے گھڑ لو پر جس دل میں اپنے رشتوں کی روٹس ختم ہو جائیں وہ دل ویران ہو جاتا ہے اس میں پھر آپ کی محبت کی کوئی ٹہنی کوئی داب کوئی بیج بھی نہیں اگتا اسی طور پر یاد رکھیے گا جن گھروں میں میں اور بیوی یہ سوچتے ہیں کہ it's their right اب ایک دوسرے لڑنے کا من ہے موڈ ہے تو جو موہ میں آئے گا میں کہوں گی تو کون مجھے روک سکتا ہے تو اپنے کمرے میں جب لڑتے ہیں اور ان کی آوازیں باہر نکلتی ہیں اور بچے سنتے ہیں اس ڈکشن کو سننے کے بعد سمٹائم وہ ابھیوسیب ہوتی ہے گالیاں ہوتی ہیں سمٹائم وہ تانے ہوتے ہیں اور سمٹائم اگلے کوئی ننگا کرنے والی کیفیت ہوتی ہے اس کے بعد بچے آپ سے محبت کیسے کریں یعنی آپ جو جو بیج رہے ہو اس میں سے پھول تو نکلنے نہیں اس میں تو کانٹے نکلنے نہیں یا اک نکلے گا اور اک کا پانی بڑا زہریلا ہوتا ہے تو انفیکٹ اس کا جو خمیازہ ہے وہ آپ ہی نبھوکتنا ہوتا ہے جتنے ماں باپ میں نے بہت سے مرد ایسے دیکھے ہیں کہ ان کو شاید اللہ تعالیٰ ان کے صبر کی وجہ سے جنت دے دے گا کچھ عورتیں ایسے دیکھیں ہیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں ایک زبان میں رابعہ بسری ہوا کرتی تھی تو اگر اپنی ذاتی زندگی میں نیجی زندگی میں وہ عبادت گزار ہوں عبادت کرتی ہوں تو ممکن ہے ان کو بھی اس دور میں کسی بہت اچھی عبادت گزار کا رتبہ مل جائے صرف اپنے زبان سنبھالنے کے لئے جائے یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی پرانی ہو جائے رشتہ پرانا ہو جائے بچے بڑے ہو جائیں تو پھر آپ بے لحاظ ہو جو بد لحاظی بد کلامی بد اتواری کسی طور پر سوٹنی کرتی اور اس کا نقصان آپ کے زندگی میں کانٹے بھر دیتا ہے اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو یقین مانی ہے یہ جب آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے مر کے بھی نہیں دیکھیں گے چونکہ ان کے پاس کوئی میٹھی یاد نہیں ہے ان کے پاس کوئی جو میموری کا اگر وہ ہے میموری کارڈ جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے اس میں چیزیں ہم خود محفوظ کرتے ہیں تو ان میں ان رشتوں کے حوالے سے محفوظ رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں تو اگر آپ اپنے بچوں سے دکھ نہیں چاہتے تو پھر اپنی زبان کو ان سارے لفظوں سے ان سارے جملوں سے روکیے کہ جو آپ کہنے میں بہت مزے سے اور دکھ سے اور تکلیف سے کہہ جاتے ہیں مہرباد میں پھر آپ کا تعلق تو چلتا رہتا ہے پر وہ وقت ان کی یادوں میں ان کی یاد داشتوں میں رک جاتا ہے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام لیے